اسلام علیکم ناظرین سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اور ناظرین آپ کو بتا ہے کہ جس طرح سیاسی ٹیمپریچر بہت بڑھتا جا رہا ہے دو دن کے بعد پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو عدالتی جو کاروائی ہیں چاہے وہ ہائی کورٹس میں ہیں چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے اور ساتھ ہی ساتھ آج جو وفاقی کابینہ نے جو کچھ اہم فیصلہ کیا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو سابق مزرعظم عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب قوانین میں جو آرڈیننس میں جو ترامین کی گئی تھی موجودہ حکومت شہباز شریف کی حکومت نے ان کو سابق مزرعظم عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو سترہ جولائی کو اور اس طرح بیس جولائی کو جو پنجاب کے وزرعالہ کا دوبارہ انتخاب جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہوگا کیا اس میں اکاماتیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور کیا پنجاب حکومت اس وقت کرنے جاری ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے آغاز جو ہے پہلی خبر کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے آہ جو آج وفاقی کابینہ نے جو اہم فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کو یہ صدارت وزرعالہ میاں شہباز شریف نے کی اور اجلاس کے دوران جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ آئی تھی جو تفصیلی فیصلہ آیا تھا قاسم سوری سابق اڈپٹی سپیکر نیشن اسمیلی قاسم سوری کی جو اس پر جو تفصیلی فیصلہ آیا اس پر باقاعدہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنے جو ابزرویشن دی ہیں سائفر کی حوالے سے امریکی سازش کی حوالے سے وہ تو آپ کو آپ ناظرین نے دیکھ لی ہوں گے کہ وہ انہوں نے کیا کہا کس طرح امران خان کے اس بیانیے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا لیکن ان کے ایک جو جج ہیں جسٹس مزر عالمیہ خیل انہوں نے اپنے ایک اضافی نوٹ لکا ہے اور اس اضافی نوٹ میں انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جس طرح سابق کے وزریعظم امران خان اور موجودہ جو صدر ہیں ڈاکٹر عارف علی اور ساتھی ساتھ سابق ڈپٹی سپیکر کاسم سوری اور سپیکر اسد کیسر اور ساتھی ساتھ سابق وفاقی وزیر براہ اطلاعات و مشریات فواد چودری کے خلاف اگر حکومت چاہے تو پارلیمنٹ اس کے خلاف دائر جو غداری کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کرنے کے بارے میں پارلیمنٹ کچھ بہتر فیصلہ سوچ سکتی ہے اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے تو اس پر اس فیصلے کے بعد اور اس جج کے اس ابزرویشن کے بعد اور اس اضافی نوٹ کے بعد وفاقی حکومت نے جناب ایک باویلا مچارک ہے اور یہ جو ہے ہمارے جو ٹیلی ویجن سینٹرز جو ہیں ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں اس پر ایک بہت زیادہ ایک طوفان برپا ہوا ہے اور خاص طور پر جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو بڑا چرا کر پیش کرنے جا رہی ہے اور آج وفاقی حکومت نے جو وفاقی کامینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کی منظوری دی گئی اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو موجودہ جو وزیر قانون ہے آزم نظیر تار اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے گی کہ ان پانچ افراد کے خلاف یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ جو صدر ہے ڈاکٹر عارف علوی سابق سپیکر نیشنل اسمبلی آسد کیرسل ڈپٹی سپیکر کاسم سوری اور فواد چودر کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کے حوالے سے یہ کمیٹی غور و فکر کرے گی ناظر آپ کو پتا ہے کہ سابق جو صدر تھے پرویز مشرف کے خلاف اسی پی ایم ایل این حکومت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے باقرادہ ایکشپریشن کورٹ تشکیل دیا تھا اور سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور یہ غداری کا مقدمہ تقریباً چھ سات سال یہ چلتا رہا اور اس کو تین رکنی بینچ نے اس کو سنا اور آخر میں جب اس کا جو اینڈ آیا تقریباً چھتے سال تو اس پر سابق جو چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ تے وکار سیٹ وہ اس بینچ کو ہیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے باقرادہ اس کا فیصلہ سنایا تھا اور فیصلہ میں سابق صدر پرویز مشرف کو پانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور بڑی سخت سزا سنائی تھی کہ اگر پرویز مشرف جو ہے اگر فوت بھی ہو جائے تو اس کی لاش کو گسیل کر ڈی چوک میں اس کو لٹکایا جائے اتنا بڑا سخت فیصلہ جو سابق جو چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ تے اور جو سپیشل کوٹ کے جو سربراہ تھے انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی تو اس وقت اس پہ تو نہ پرویز مشرف کے خلاف کوئی اس کے خلاف چونکہ وہ دبائی میں تھے پہلے ہی دبائی سے مل سے فرار ہو گئے تھے مل سے چلے گئے تھے اور وہاں پہ دبائی میں رائش پذیر تھے اور اب چونکہ ان کی حالت بڑی خراب ہے بڑی جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو ہے بہت وہ حالت خراب ہے لیکن اس وقت موجودہ حکومت میں کو واپس لانے کے لیے بھی کچھ شکاہات آفر کی تھی کہ ہم اس کو لائیں گے لیکن ان کے خاندان والوں نے پھر انکار کیا اور ابھی تک ان کو وہ دبائی میں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی حکومت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کی اور اب جو ہے سابق وزرعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا سوچ رہی ہے صدر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا سوچ رہی ہے تو اس پر آج یہ جو ڈیولپمنٹ ٹھیک کے مفاقی قابینہ نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی دوسری جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ کہ جو انکر ہیں عمران ریاض خان جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو گزشتہ روز جو ہے اسلامباد کے ٹول پلازے سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ ان کے پورے ملک میں ان کے خلاف سولہ ایف آئی آرے جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی اور پھر ان کو اسلامباد میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو اٹک لے گئے تھے اٹک کے میں ان کی کوٹ میں ان کے شنوائی ہوئی وہاں سے پھر ان کو راولپنڈی منتقل گیا گیا راولپنڈی سے دوبارہ اٹک منتقل گیا وہاں سے انہوں نے وہ تو ان کو بری کر دے لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ میں ان کا ایک مقدمہ تھا اور اس کے بعد نو جولائی کو عمران ریاض کو لاہور ہائی کوٹ میں ان کی زمانت دی اور اب وہ زمانت پر رہا ہے لیکن گزشتہ روز ان کے وکیل نے ایک ٹویٹ کیا کہ جیل سے رہائی ہوں کے بعد عمران ریاض کو کچھ ان کی طبیعت کچھ ناساس ہو گئی اور ان کے جو میڈیکل ٹیسٹ کروایا گئے تو وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ اس کا مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان ٹیسٹوں کو اس کو جو ہیں کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ باہر کے ملک میں جو ہیں ان کا جو ہے تزدیک کر رہے ہیں تو عمران ریاض خان نے پھر دبائی میں رافتہ کیا دبائی میں باقاعدہ اپورنمنٹ بھی لی اور گزشتہ رات وہ جب لاہور ائرپورٹ سے وہ دبائی جا رہے تھے تو ائرپورٹ پر ان کو روک لیا گیا اور ان کو نہیں جانے دیا گیا ان کو کہا گیا کہ ان کا نام ووچ لسٹ میں تو لہذا نہیں جا سکتے تو اب عمران ریاض خان جو ہے کہنے میں آیا سننے میں آیا کہ وہ چونکہ لاہور ائرپورٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں درخواست باقاعدہ دائر کر دیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹیسٹوں کی ترزید کرانی ہے جو انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کرائے ساتھ ہی ساتھ جو اہم خبر ہے وہ ناظرین وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو موجودہ حکومت نے جو نیب قوانین میں جو ترامیم کی تھی جو جائنٹ سیشن آف دی پارنیمنٹ سے اس کو پاس کیا گیا تھا اور اس کو پھر بعد میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے رینماوں نے ان کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ صرف اور صرف موجودہ حکومت نے اپنے اتحادیوں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے خلاف جو عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے یہ انہوں نے یہ ترامیم کی ہیں اس کے بعد پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کو سپریم کورٹا پاکستان میں چیلنج کیا تھا اس ترامیم کو اس نیب آرڈنس کے ترامیم کو بعد میں سپریم کورٹ کے ریجسٹران نے اس پر اترازات لگائے تھے لیکن اس کے خلاف پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیمبر اپیل فائن کی تھی اور گذرشتہ روز جسٹس اجازم سپریم کورٹ کے جو جج ہیں سینئر جج ہیں انہوں نے چیمبر میں اس کی سماعت کی اور سماعت کے بعد وہ ان کے جو وکیل تھے عمران خان کے خواجہ حارس انہوں نے بڑے دلائم دیا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مفادی حما کا کیس ہے اور بڑا ہیومن رائٹ کا کیس ہے تو لہٰذا اس کو سنا جائے تو اس کے بعد پھر جسٹس اجازم نے ریجسٹران حافظ کے اطراز کو مسترد کرتے ہوئے آرڈر دیا تھا کہ اس کو اوپن کورٹ کے سامنے لگایا جائے اور اس پر نمبر لگایا جائے تو آج کی لیٹس جیویلپمنٹ یہ کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان نے وہ کیس اب باقاعدہ انیس جولائی کو یعنی منگن کے روز وہ فکس کر دیا ہے تین رکنی وینچ کے سامنے اپنے سربراہی میں یعنی جسٹس عمرتہ چیف جسٹس عمرتہ بندیان اس کیس کو سنیں گے ساتھ میں ان کے ساتھ دو ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اجازل احسن تو اب اس کیس کی سماعت ہوگی ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو دو اہم ڈیویلپمنٹ سے اور وہ جو اہم جو پولٹیکل جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کہ سترہ جولائی کو یعنی پنجاب کو جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ زیمنی انتخابات ان بیس حلقوں میں ہو رہے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے جو ہے ارکان جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ منعرف ہو گئے تھے انہوں نے پنجاب کی وزریانہ کو جو ہے اس کو ووڈ ڈالا تھا تو لہٰذا اس کے خلاف پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں جو ہے رجوع کیا تھا اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ان بیس منعرف علاقین کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا لہٰذا اب وہ سیٹیں خالی ہیں تو اس پر اب وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان پر سو انیتوار کے دن اس پر وہ ان پر ووٹنگ ہوگی اس پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹہ پاکستان نے جو پنجاب کے جو وزریانہ کا دوبارہ جو انتخاب ہے وہ جب کیس تھا تو اس کیس میں پھر سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ باقاعدہ ہدایات دی تھی کہ جو سترہ جولائی کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں چونکہ عمران خان نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پنجاب کی حکومت پنجاب کی مشریح باقاعدہ طور پر استعمال کی جاری ہے اس الیکشن کو منپولیٹ کرنے کے لیے اور ان کے جو افسران ہیں جو ان کی تبادلے ہو رہے ہیں تو اس پر سپریم کورٹہ پاکستان نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا اور وزیراعلا کو کہا تھا حمدہ شہباز شریف کو کہ ہم آپ کو فیلال امانتن یہ وزارت شرد دے رہے ہیں اور بیس جولائی کو آپ کا انتخاب ہوگا اور اس دوران آپ جو سترہ جولائی کو جو زمین انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ نے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرنے افسران کی تبادلے نہیں کرنے پولیس کی طرف نہیں کرنے لیکن اس پر کچھ پچھلے دن تین چار دن سے پاکستان تریک انصاف یہ الزامات لگا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی اس آرڈر کی وائلیشن ہو رہی جاری ہے اور چونکہ پنجاب کی مشینری فل استعمال ہو رہی ہے گزشتہ روز اسد عمر نے جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری انہوں نے پریس کانفرس کی انہوں نے یہ الزام لگا کہ ایک جو پی پی ایک حلکہ ہے شیخ اپورا کا وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار بیس کے انتخابات میں وہاں کے جو ووٹوں کی تعدادتی تقریباً ڈائے ہزار تھی اور اب ووٹ جو ہے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار سے تجاوز کر گئے یعنی اس میں جو ہے رد و بدل کیا گیا اور انہوں کو ووٹوں کو بڑھا دیا گیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ جو مشینری ہے اور جو وہاں کی جو پولیس افسران ہے وہ باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون کی باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں تو اس پر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹا پاکستان چونکہ انہوں نے سرکٹ آرڈر دیا تھا سپریم کورٹا پاکستان اس پر کیا ایکشن لے گی کیا کوئی سو موٹو ایکشن لے گی تو یہ بڑے اہم جو کیسز تھے جو ان کو ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیس جولائی کو وزریالہ جو پنجاب ہیں حمدر شعباز شریف ان کا دوبارہ انتخاب ہوگا کیونکہ وہ جو منتخب ہوئے تھے وہ انہیں بیس اراکین کے ووٹوں پر منتخب ہوئے تھے جن کو سپریم کورٹا پاکستان نے کہا تھا کہ کسی بھی منحرف اراکین کا جو ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا تو لہٰذا اب یہ پولٹیکل جو ہے کیسز ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں سترہ جولائی اور پھر بیس جولائی اور پھر انیس جولائی کو جو نیب کا جو کیس ہے سپریم کورٹا پاکستان میں جو نیب کے ترامیم جو آرڈیننس جو انہوں نے ترامیم جو کی دیں وہ سابق وزریالہ امیران خان نے چیلنج کیا تھا تو یہ اگلے آنے والے ہفتہ اور یہ گدشتہ دوروں جو ہے بڑے اہم خاص طور پر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا تب تک ہیلی اجازت دیجئے خدا حافظ لیکن جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے میرے التماس ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو خدا حافظ پاکستان زندہ بات